السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امیت کرتا ہوں آپ سب خریہ و تعافیت کے ساتھ ہوگے آئیے انشاءاللہ عزوجل آج کے اس ویڈیو میں اردو کی چوتھی کتب کا پارٹ نمبر بارہ انشاءاللہ عزوجل پڑھیں گے اور آج کا سبق ہے وہ بہت ہی اہمیت والا ہے چونکہ آج کا جو سبق حصہ ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اللہ عزوجل کے بارے میں بنیادی عقائد ہمیں کیا رکھنے چاہیے اور آج کا جو سبق ہے اس کا ٹائٹل لیم ہے خالی کے عالم یعنی دنیا کا پیدا کرنے والا سب سے پہلے اللہ عزوجل نے کن کن چیزوں کو پیدا فرمایا ان چیزوں کا اس میں بیان ہے تو انشاءاللہ عزوجل پارٹ نمبر بارہ اور پارٹ نمبر تیرہ میں انشاءاللہ عزوجل اس سبق کو مکمل کیا جائے گا تو آئیے چلتے ہیں کتاب کی طرف اور اپنے آج کے سبق کو مکمل کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ٹائٹل لیم ہمارا شروع ہو رہا ہے اس کا نام ہے خالی کے عالم عالم یعنی دنیا اور خالق مانے پیدا کرنے والا ٹھیک ہے جل جلالہو تو عالم کا پیدا کرنے والا آئیے اس پیرگر آپ سے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تم نے میز کرسی ایک ٹیبل آتا ہے نا میز جو کرسی چاکو تالا کنجی سراحی پیالا اور اس قسم یعنی اسی طرح قسم مانے اسی کیٹیگری اور اسی طرح کی دوسری چیزیں تو بارہا دیکھی ہوگی بارہا یعنی اکثر بار بار دیکھنا ایک کے بعد واپس دیکھنا اس کو یہ دیکھتے رہے تھا مروزہ نا یوز بھی ہوتی ہے یہ چیزیں بتاؤ تم سے دریافت کیا جائے دریافت کیا جائے یعنی تم سے پوچھا جائے ٹھیک ہے دریافت کیا جائے نہیں دیکھیں دریافت پوچھنا کیا جائے کہ کیا یہ سب چیزیں اپنے آپ بن کر آ گئی ہیں ہے نا یہ question mark ٹھیک ہے سوال یعنی شان بھی کہتا ہے اس کو اردو میں question mark سوال یعنی شان پوچھا جا رہا ہے تو تو کیا جواب دوگے تم یہی جواب دوگے کہ یہ سب چیزیں خود بخود یعنی automatic خود بخود نہیں بن گئی ہے بلکہ ان کو ہنر والوں نے یعنی کام کرنے والوں نے بنایا ہوگا بتا رہے کون سے ہنر والے نے کیا بنایا کرسی الماری میز بڑی بڑی نے بنایا یعنی فارمر جو ہوتا یعنی یہ فرنیچر کا جو کام کرنے والا اس نے بنایا اور تالا کنجی چاکو لوہار نے بنایا ٹھیک ہے اسی طرح سراحی ہانگی پیالا یہ سب برطن ہے ٹھیک ہے اس کو کمار نے گھڑا ہے گھڑا یعنی بنایا ہے ٹھیک ہے اب گھور کرو جب یہ چھوٹی چھوٹی معمولی چیزیں خود بخود نہیں بن سکی تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سورج چان زمین آسمان جانور انسان اپنے آپ بن جائیں یعنی آٹومٹک بن جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نہیں ایسا تو ہرگیس نہیں ہو سکتا تو پھر ماننا پڑے گا کہ ان کا بنانے والا یعنی ان سب چیزوں کا بنانے والا کوئی ضرور ہے ضرور یہ زود سے لکھا جائے گا اب بتا رہے آگے رہا سوال یعنی کیا سوال تھا اوپر جو بتایا کہ وہ بنانے والا کون بتایا نہ کون ہے بنانے والا اور اس کا نام و نشان میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ نام بچ میں واو پھر نشان تو اس کو نام و نشان کیا ہے ٹھیک ہے یہ بھی سوال یعنی نشان تو جواب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے جو ہمیشہ سے تھا اور ہے وہی سارے یہ لکھا ہوا ہے سارے جہان کا خالق اور مالک ہے خالق مانے پیدا کرنے والا اسی کے حکم سے ہوا چلتی ہے پانی برستا ہے رات آتی ہے اور دین جاتا ہے وہی سوخی زمین یہ کاف اور ہاس لکھا جائے گا سوخی زمین کو ہری بھری بناتا ہے وہی بیج سے اکھوا نکالتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بیج ہوتے اسی سے نئی جو جھڑ نکلتی ہے کسی بھی چیز کی فول ہو یا اس سے گل گھوٹا جو شغوفہ ہوتا ہے اسی کو یہ اکھوا کہتا ہے وہ چاہے تو ایک بند کو سمندر بنا دے بشک اللہ چاہے تو ایک بند کو سمندر بنا دے وہ چاہے تو بڑے سے بڑا سمندر ایک خشک میدان بن جائے یعنی بہت بڑا سمندر اگر اللہ چاہے حکم دے تو اتنا بڑا سمندر بھی خشک خشک یعنی بلکل پانی نہ ہو جس میں جیسے ریگستان یہ خشک ہوتا ہے سکھا ہوا خشک میدان بن جائے انسان کو اسی نے اقل اسی یعنی اللہ ازو جل نے اقل اور سمجھ دی ہے ٹھیک ہے یعنی اللہ ازو جل نے اقل اور اس کو سمجھ دی ہے وہ جس انسان کو چاہے پاگل بنا دے ٹھیک ہے اور جس کو چاہے اندھا یا کوڑی کر دے اندھا یعنی جس کو نہ دی کہ کوڑی یعنی داگ والا ٹھیک ہے اس کا زور سب پر ہے یعنی اس کی طاقت تو قوت اس کا جو بس ہے وہ سب پر چلتا ہے لیکن اس پر کسی کا زور نہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ یہاں سے اگلے پیرگراب سے آگے پڑھیں گے